ایکسپریسو کتاب جو ہمارے مہمان ہیں ان سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا ہے دو سو کتابوں کے تراجم انہوں نے کیے جو بندہ بھی جس کا تعلق کتاب سے ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یاسر جواد کی نام سے واقف نہ ہو یاسر بہت شکریہ آپ کا کتاب کے ساتھ آپ کو تو بہتی گہتی گہرہ تعلق ہے کیونکہ دو سو ٹائٹلز ہیں آپ کے پاس تو یہ بتائیے کہ یہ ہمارے ہام ابھی کس طرح کتاب فروخت ہو رہی ہے یہ ڈیکلائن کی طرف ہے یا یہ کوئی بہتری کی طرف ہے اگر آپ لاہور میں پندرہ منٹ کا سفر کریں کسی بھی بڑی اشارہ آپ ہے تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا رجان اور ہمارا جو ترجیحات ہیں وہ کس طرف کا ہے کس طرح کے بورڈ لگے ہیں کس طرح کی دکانیں آپ کو پانچ پانچ مندلہ ڈپارٹمنٹل سٹور بنیں گے لیکن آپ کو کتابوں کی جو دکانیں پہلے تیس سال پہلے ہم دیکھتے آ رہے تھے مال روڈ پہ مثلا پانچ چھ دکانیں تھے بڑی میں نام نہیں نام بھی لوگ سب کو پتا ہے تو وہ کچھ عرصہ گزرا تقریباً پندرہ سال بعد وہ گفٹ سنٹر میں تبدیل ہو گئی سٹیشنری میں یہ تو بوکس اینڈ بیکری بن گئی ٹھیک ہے بوکس اینڈ بیکری بن گئی اچھا وہ ختم ہو گئی وہ بہت چھوٹی ہو گئی وہ اخبار کی دکانیں بن گئی اب اخبار بھی کوئی نہیں پڑتا تو وہاں پہ زیادہ کیفے یا اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں لیکن ایک رجحان وہ بھی تو آگیا جتنی بھی پبلیشر ہیں وہ آن لائن چلے گئے وہاں پہ کتابیں تو وہاں پہ تم کی اچھی نہیں بیکری اچھی تو نہیں بیکری لیکن وہ بیک نہیں ہے اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جو کمیشن لیتا تھا 30-40% جو میڈ میں بوکسیلر کمیشن لیتا تھا وہ اندر سے نکل گیا لیکن اس کی جگہ پہ تو یہ ہے کہ وہ ہماری مدنہ آپ لیبریڈیوں میں جا کے دیکھ لیں آپ کو صرف سی ایس ایس والے وہ بھی اخباروں کے فائلوں کے لیے آپ کو ادھر بیٹھوئے نظر آئیں گے آپ کو کالجوں کے لیبریڈیوں میں کوئی رجحان نہیں ملتا اس کی وجہ بہت ساری یہ ہے کہ آپ کی سرکاری سطح پہ اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا وہ جو علمی کلچر سا ہوتا ہے وہ نہیں ہے نہیں علمی کلچر تو بہت آگے کی بات ہے کہ اس طرف جانے کی راہ کے بارے میں کوئی سوچنے کا بھی ابھی امکان نظر نہیں آرہا کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پیچھے جو معاشروں کے پیچھے ہیں کوئی ذہن دو چار تیر چار میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں آپ کو جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں ہمارے رانوان ہیں اگر ان کی تعداد فرض کیجئے کہ سو ہے تو کبھی آج تک پچھلے بیس پچیس تیس سالوں میں کسی بڑے لیڈر کو کسی بھی لیڈر کو کوئی کتاب کا ریفرنس دیتے ہوئے کم از کم میرے تو ذہن میں اس وقت نہیں آتا کوئی آرگومنٹ دیتے ہوئے کسی نے کہا کہ یہ فلان کتاب یہ فلان مسننے وہ انہوں نے یہ لکھا ہے ایک بینظیر تھی جو کتاب کا ذکر کرتی دی ان کے والد صاحب تھے انہوں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ جب ان پر مقدمہ چال رہا تھا کہ میں یہ ساتھ کافکیرین ٹرائل ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں میں تو اس وقت بہت چھوٹا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے کہا لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد کافکا کو ڈونڈ کر تو پڑھا تو سب کی تو لیبریری تھی اور بہت پڑھے لکھے آدمی تھی بہت میں ایک ہی جنرلی ایک دیکھا ہوں جنرلی ہمارے ادنی آپ میں جس کالونی میں رہتا ہوں وہاں پہ میں نے بہت سارے گھروں میں جا کے دیکھا وہاں پہ آپ کو کتاب نسابی کتاب کے علاوہ نہیں ملتی بلکہ اب نسابی کتاب بھی ٹیچر یہ کرتے ہیں کہ وہ وائٹس ایپ گروپ بنایا ہے اس کے اندر تمام بچوں کو پی ڈی ایف پیج دیتے ہیں تو یہ پی ڈی ایف ہے اس نے پوری دنیا میں کتاب کو فروغ دیا اور ہمارے ادھر یہی کتاب کی موت کا باعث بنے گی کیونکہ ایک ترجمہ چھپتا ہے پبلیشر انویسٹ کرتا ہے اس کا ایک پورا مرحلہ ہوتا ہے جیسے اس پرگرام کے ہے کہ اگر یہ ہو تو اس کو کوئی کپی کر کے تو اپنے چینل بنا لے لیکن یہ الیکٹرانک میں اس کی ہیں سولیات یا اس کے لئے قوانین موجود ہے لیکن کتاب کا یہ نہیں ہے کہ ایک کتاب چھپتی ہے ترجمہ ہوتی ہے وہ کچھ بکتی ہے اور وہ جیسی مقبول ہوتی ہے تھوڑی سی وہ اس کی پی ڈی ایف بنا کے تو مفت شہر ہونا چکتی ہے جس طرح آپ نے ویل نورن کا کام بھی کیا ہے آپ نے سٹیفن کا بھی کیا ہے بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ آپ نے کیا ہے آپ کو تھوڑا سا پلس فیل ہوتی ہے کہ کس بندے کا کام جو ہے وہ آپ کا کون سی کتاب ہے جو زیادہ بکھتی ہے یا زیادہ مشہور ہوئی ایک تو میرا یہ تھا کہ ایک آپ کو قیامت مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ اس طرح کی جو کتابیں تھیں جو مثلا ہمارے دران پڑھ لوگوں نہ زیادہ بکھی دی تو خیال تھا ایک چیز کے بارے میں ایک ہی نکتہ نظر تو نہیں نہ ہوتا ہے ایک سے زیادہ نکتہ نظر ہو سکتے ہیں تو وہ ایک مطمئن نکتہ نظر پیش کیا جائے تو اس کے لئے میں نے خدا کی تاریخ کے نام سٹران کی میں نے کی درجمہ اچھا وہ میرا خیال مقبول ترین کتاب ہے اس کے بعد ویلڈیورنٹ کی بہت زیادہ اور اسلامی تعظیب کی داستان آپ کے اسلامی تعظیب کی داستان اس کی میں نے مختلف کتابیں کی ہیں اس کی ہیروز آف اسٹری بھی کی ہے اس کی سو عظیم تمدن کے عظیم مہمار بھی کی ہے اس کی میں نے ہیروز آف اسٹری ہے ایک اور تاریخ کے اسباق ہے جو چپٹر ہے اس کی ایک کتاب کا تو اس طرح وہ میں نے کی اچھا اس کے علاوہ کال سیگان کال سیگان ایسا نام ہے جو ادھر جس نے امریکہ میں بھی ایون سائنس کو پپلرائز کیا لیکن جب اس کی جو مشہور تھی ڈاکومنٹری سیریز تھی کاسموس تو وہ جب ادھر زیادہ دور کے انڈ میں ادھر پلے ہونا شروع ہوئی ٹی وی پہ نشر ہونا شروع ہوئی تو اس پہ پبندی لگی تھی دو تین قسطوں کے بعد تو وہ منصور سعید صاحب نے اس کے ڈاکومنٹری کا ترجمہ کیا تھا کتاب الہدہ اور وہ ڈاکومنٹری کا ترجمہ بھی الہدہ چھپا ہوا تو یہ تو یہ ہیں وہ کتابیں جو میرے خیال میں کتاب وہ ہے جو آپ کو جنجوڑے آپ کو چیلنج کرے آپ کو بیچین کرے اور آپ کو تکلیف پہنچائے کال سیگن کا کام اگر اس پہ پبندی لگی تھی اور آج کے تناظر میں جب ہم وہ دیکھتے ہیں بڑا معصوم سا کام ہے کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پہ پبندی لگنی چاہیے تو مطلب آپ کو اس سے لگتا ہے کہ ہمارا سفر بڑا سلو ہے بڑا آہستہ ہے یعنی نہیں سلو تو نہیں ہمارا سفر ہمارا الٹا ہے الٹا تیز ہے الٹا ہم تیزی سے جا رہے ہیں تو جو سائنس کو پپلر کرنے میں جتنے بھی ٹائٹلز آپ نے کی ہیں وہ آپ کو افکرس ایک فیڈبیک ملتی ہوگی کوئی آپ کے کوئی فین ہوتے ہوں گے کوئی ایسے لوگ ہوتے ہوں گے جو آپ کو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہوگا کہ یہ والا جو ترجمہ ہے یہ واقعی یہ بہت بڑی خدمت ہوئی ہے کہ شاید ان لوگوں تک نہ پہنچتے اگر میں ترجمہ نہ کرتا یہ کانٹینٹ نہ پہنچتا ہاں جی وہ مطلب کچھ کتابیں ہیں جو آج سے سو سال پہلے ترجمہ ہوئی تھی تو ہمارے جو اس وقت کے مترجمین تھے وہ زیادہ عربی اور فارسی جانتے تھے ان میں عدبی دیانداری کا تھوڑا سا فقدان ہوتا تھا کچھ سہولیات کا بھی مسئلہ تھا کہ آپ کو کاتب بھی غلطیاں کر دیتا تھا تو اس کی وجہ سے انہوں نے کافی ساری چیزیں اپنی ترجیحات کے مطابق چھوڑی ہیں مطلب انہوں نے جو گلستان اور بوستان ہے بوستان ہے اس کے شیخ صادی کی یا مولانا روم کی اس میں سے بھی انہوں نے چیزیں چھوڑ دی ہیں ٹھیک ہے تو میں نے یہ انہیں کیا کہ میں نے ان چیزوں کو نئے سیرے سے ترجمہ کیا انگلیش مطن کو سامنے رکھ کے کئی انگلیش مطن کو اور دوسرا جو فارسی مطن ہے اس کو بھی سامنے رکھ کے تو یہ میں نے کوشی کیا کہ اس کی تصحیح کی جائے تو پہلے جو ہمارے روایت تھی وہ بہت دکیانوسی تھی لیکن وہ بھی قیمتی تھی دیکھیں ترجمہ کوئی بھی برا نہیں ہوتا وہ کامت کا مہر کجنی تو پڑھنے والے کو یا خریدنے والے کو ایک نام سے تو مطارف کروایا جاتا ہے ترجمہ اتنا پیچھیدہ کام ہے کہ مطلب کوئی بھی یعنی ابھی میرے ذن میں کوئی بھی اردو کا شیر آئے ان کا آنچل ہے کہ رکھ سار کے پیراہن ہے کچھ توہے ہوئی جاتی ہے جس سے چلمن نگین اور اس کو اگر کوئی رشیان میں کرنا پڑے تو مطلب یہ مسئیبت پر جائے گی نا کہ رشیان میں چلمن اور آنچل اور پوری کانوٹیشن ہے اتنا مشکل کام ہے ترجمہ نگاری ہمارے ہم عدیبوں نے تو بہت کامی ایسا کام کیا لیکن کیا کرنا چاہیئے تھا جو ہمارے قابل قدر عدیب ہیں ان سب نے کیا مذہب منٹو ساب کرتے ہیں وہ تو خرون انہوں نے تو بہت بڑی کلمت کیا اشفاق احمد کرتے رہے انہوں نے ودای جنگ کے نام سے فیر ویل تو آمز کا کیا اور بھی دیگر بھی کیا قرآن تو ان این حیدر کرتی رہی فیض نے کیا پاپنے ان راڈا میں مشکل بھی ایکبال نے کیا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ایرہ کا جگر یہ بھی بھر تریاری کا انہوں نے ترجمہ کیا تو شہر تو اس طرح کی یہ جو ہمارے پہلی جنریشن تھی پاکستان کی جو کہ متحدہ اندوستان کے کلٹر کی پیداوار تھی انہوں نے کیا تکی پسند عدد تھا تو وہ تکی پسند جتنی بھی تھے وہ باہر سے جو بھی ریفریشنگ ہوا آ رہی تھی انہیں یورپ کے خیالات سے آئیش نائی تھی ریشن لیٹرچر کی بدولت تو انہوں نے اس کو پڑھا بھی کچھ گئے بھی تو ان کو یہ خیال تھا ان کا یہ خیال تھا کہ نئے خیالات آنے چاہیے اس کے علاوہ جو رشیہ تھا اس نے بھی یو ایس ایس آر تھا اس نے بھی سلسلے میں کردو کتابوں کا اشاعتگار بنایا تھا تو اس نے بھی کافی کام کی جو بہت بہت زیادہ ترجمہ ہو گیا جو ابھی تک ریپرنٹ ہو کے بکرے یہ کولڈ وار کے رتیجے میں بہت سارا ترجمہ کا کام آن جی آن جی دو انہوں نے اپنے اپنا جو کیا لیکن چلے ہمیں فائدہ ہی ہو ہاں بالکل ہاں پائدہ ہی ہو بہت شکریہ یاس ایس 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 انشاءاللہ پھر آپ سے بات چیت ہوگی یاس ایس ای جواد صاحب جو ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے اور کمال کام انہوں نے کیا ہے انٹرنیشنل عدب جو ہے انٹرنیشنل جتنا بھی لینگویج کی وجہ سے ہمارے وہ لوگ جو وہاں تک نہیں پہنچ پاتے تھے تو یاس ایس ای جواد میں دو سو کتابیں جو ہیں وہ ترجمہ کی ہیں اور بہت بڑی خدمت انہوں نے سب انجام دی ہے اور ایکسپریسو کتاب میں ان کی کتابوں کے حوالے جو ہیں وہ بھی چلتے رہتے ہیں اور وہ اس طرح چلتے رہیں گے دیکھتے رہیے ایکسپریسو کتاب